موسیقی تلنگرہ ایکسپس نے دوبارہ استقبال ہے چلتے ہوں وزید قبروں کی جانب بالائی علاقوں سے پانی کے بہاؤں کی سبب تلنگرہ کے جوہرالا پروجیکٹ میں آپ اس سطح میں اضافہ کے بعد اس پروجیکٹ کے چموالیس دروازے کھولتے ہوئے پانی کو زیری لاقوں میں چھوڑا گیا اس پروجیکٹ میں دو لاکھ پیتیس ہزار کیوزک پانی کا بہاؤں دچ کیا گیا جس کے بعد حضرت داروں نے اس کے چموالی دروازے کھول کر دو لاکھ چالیس ہزار آٹھ سو پیتیس کیوزک پانی کو زیری لاقوں میں چھوڑا پروجیکٹ کی مکمل سطح آپ ٹی ایم سی میں نو اشاریہ چھ پانس سات کے برقلاف موجودہ طور پر آٹھ اشاریہ صفر ایک صفر ایم سی درج کی گئی واضح رہے کے حالی عدیروں کے دوران اس پروجیکٹ کے آبی سطح میں اضافہ کے بعد اس کے دربادے کھولتے ہوئے پانی کو خبل ازنی خارج کیا گیا تھا حرم کنڈا زیلا کلیکٹرٹ میں سردار سروائی پاپن نگوڑ کے تین سو بہتر ویم پیدائش تقاریب کے لئے قادم میں آیا اس موقع پر زیلا کلیکٹر راجی گاندی حرمان تو زیلا پریشت چیرمن ڈاکٹر سوثیر کمار کورا چیرمن سنگم ریڈی سندر راج ریویڈیوی ڈویجنیل آفیسر واسو چندرہ دی آر ڈی او پروجیکٹ ڈائریکٹر سرینی واس کمار ایکسسائز سپرینین چندر شیکر بی سی ویل فیر ڈی ڈی رام ریڈی گوڑا برادری کردھماؤں نے ان کی تصویر پر گلہائی اخیدت پیش کرتے ہوئے ان کے خدمات کو خراج پیش کیا زیرا کلیکٹریٹ ورنگل میں سردار سروائی پاپنہ گوڑ کے تین سو بہتر بھی امہ پیدائش تقاریف کرنے قادم میں ہیں کلیکٹریٹ میں منقضہ پروگرام میں رکنے سمبلی این نرندن نے مہمان خصوصی کے حصے سے شرکت کرتے ہوئے انہیں قراج پیش کیا اس موقع پر دیگر مقام قائدین بھی موجود تھے ایک دل دہلا دے نے والی واردات پر ایک شخص نے اپنی بیٹی اور بیٹے کا گلہ کٹ دیا اور پھر خودکشی کی کوشش کی یہ واقعہ زیلہ نگر کرنون کے ایتھم گاؤں میں پیش آیا اطلاعات کے مطابق امکار نامی شخص کی شادی اسی دیہات کی رہنے والی محشوری کے ساتھ چار سال پہلے ہوئی تھی اس جوڑے کو دو بچے تین سالہ چندو اور ایک سالہ بش بنات ہیں گزشتہ روز نگر کرنون میں قاددانی منصوبہ بندی کے آپریشن کے لیے امکار اپنے بیوی اور بچوں کو توویلر پر لے گیا اسی دوران شہر اور بیوی میں چھگڑا ہوا اور بیوی گاڑی کے نیچے کود گئی جس کے بعد امکار اپنے بچوں کے ساتھ چلا گیا اور اس نے کوڑے رو منڈل کے کھیت کے خریب بائیک کروک دیا اور چاخو سے بچوں کا گلہ کٹ دیا بعد ازہن اس نے خودکشی کی کوشش کی اسی دوران اس کی بیوی نے پولیس ٹیشن سے رجوع ہو کر پولیس کے خلاف شکایت دچ کروائی کہ اس کے شہر بچوں کے ختل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے پولیس نے امکار کے سیلفون لوکیشن سے اس کا پتا چلایا اور وہاں پر پہنچی تاہم تب تک اس نے بچوں کا ختل کر دیا تھا پولیس نے بچوں کی ناشوں کو پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا اور امکار کو زخمی حالت میں لاج کے لیے اسپتال منتخل کیا امکار کی پہلی بیوی کے قرابی صحت کے سبب موت واقع ہو گئی تھی جس کے بعد اس نے دوسری شادی کی تھی امکار کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے مقامی افراد نے بتایا کہ امکار نے اپنے بیوی کے کردار پر شباہ کیا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ یہ بچے اس کے نہیں ہیں پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے تحقات کا غاز کر دیا اس باقے کے ساتھی گاؤں میں غم کی لہر توڑ گئی بدرادی کتا گلمزلے کے جلور پاڑو منڈل کے تحت چیمل پار جنگلاتی علاقے سے ایک جنگلی حرن جلور پاڑو گاؤں میں داخل ہوا جب مویشیوں اور بکریوں کی چرباہ چرنے کے لیے جنگل کے علاقے میں گئے تو ایک جنگلی حرن کے ساتھ بھٹک کر گاؤں میں داخل ہو گیا گاؤں میں داخل ہونے والے ایک جنگلی حرن کو کتوں نے پیچھا کیا محکمہ جنگلی حرن کو پکڑ کر محکمہ جنگلی حرن کے دفتر کے حوالے کیا محکمہ جنگلی حرن پر سادراؤں نے بتایا کہ جانوروں کے ڈاکٹروں کو معلومات فرام کرنے اور علاج کے بعد جنگلی حرن کی بازیابی کے بعد سے جنگلی حرن علاقے میں چھوڑ دیا جائے گا محکمہ جنگلی حرن کو پکڑ کر محکمہ جنگلی حرن کو پکڑ کرنے نینو سبان تو گل سے سی دانے پٹکنے پر اتنا جیشے ہمو ہماری نگر پولیس کی کرائم ٹیم نے موبائل فون کے گمشدگی کے درقاز گزاروں کے پچاس موبائل فون برامت کیے ہماری نگر پولیس ٹیشن کی کرائم ٹیم نے گمشدہ موبائلوں کا سراغ لگانے کے لیے زبردست کوششیں گئے اور گمشدہ درقاز گزاروں کے پچاس موبائل فون برامت کی جن کی کل مالیت سات لاکھ پچاس ہزار روپیے بتائی گئی ہے آر جی شیوہ ماروٹی اسسٹینٹ کمیشن پولیس آسیف نگر دیوزن سری کے ناران ریڈی انسپیکٹر پولیس اس کوٹشور راو انسپیکٹر پولیس محمد احمد پاشا دیتکٹیو سب انسپیکٹر ہماری نگر پولیس ٹیشن ہیدراباد کا کرام ملا اور دیگر نیکار بھائی میں ہی سالیا اگسٹ 2022 کے دن ہماری نگر پولیس ٹیشن میں آنڈر دی لیدرشیپ آف ایسے چون آر ایڈی انڈ کوٹشور راو میرے ہیں اس میں ہم پیٹشن انٹی کر کے اس کو آئی ٹی سیل کے آئی ٹی سیل میں بھی انفرمیشن ڈیلی بھی جاتے آن لائن پہ ایسا لاشٹ دو مہینے میں ٹائم ٹو ٹائم اس کو ریکاور کرتے ہیں ہم لوگ ایسا لاشٹ دو مہینے میں ہمائن ناغر پولیس والے ایک پچاس فون کو ریکاور کرے ایسا مس پلیس ہو گئے اس فون کو لاشٹ فون کو کھولی ہے اس فونس کو یہ پورا فونس کا ورط سات لاکھ پچاس آزار روپے رہتا یہ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ کیوں بولے تو یہ ایک سیم کارڈ رہے سو فون کھولیا بولے تو وہ سیل فان کا وہ سیم کارڈ کا لوکیشن لے کے ہم ریکاور کر سکتے ادھر جا سکتے یہ لوگ اس میں کیا کرتے تھوڑا دن کے بعد وہ ملے سو آدمی اس کو کون کس کا فون ہے وہ چھوڑی ہو سکتا چھوڑ ہو سکتا چھوڑ نہیں بھی ہو سکتا وہ اس کو نہیں معلوم یہ کیا کر لیتا ہے ایمیریٹلی فون نکال سیم کارڈ نکالے تو اس کا لوکیشن کسی کو معلوم نہیں ہوتا جب کون سا بھی سرویس پریویڈر کا ہون سیم کارڈ دال لے سکتا وڈا فون ایڈیا ایر ٹیل بی ایس این ایل اور جیو کا کون سا بھی دال لے سکتا اس میں اس لیے ہم پورا سرویس پریویڈر کو ملک میں جلد ہی فائی جی خدمات کا آغاز ہونے والا ہے کیونکہ حکومت نے ٹیلی کام کمپنیوں کو فائی جی اسپیکٹرم الارٹمنٹ لیٹر جاری کر دیے ہیں وزیر معاصلہ و تشبیلی وشنو نے ٹیلی کام سرویس فراہم کنیبالوں سے اپیل کی کہ وہ فائی جی خدمات کے آغاز کے لیے تیاری کریں جبکہ یہ خط آج یہاں جاری کیا گیا انہوں نے کہا کہ اسپیکٹرم الارٹر جاری کر دیا گیا ہے اور اب ٹیلی کام سرویس فراہم کنیبالوں کو فائی جی لانچ کے لیے تیاری کرنی چاہیے حالی میں قتم ہونے والی فائی جی اسپیکٹرم نیلامی کے بعد وزیر معاصلات نے کہا تھا کہ ملک کے کچھ بڑے شہروں میں سارفین اکتوبر تک فائی جی قدمات استعمال کر سکیں گے حکومت کی جانب سے نیلامی کے لیے پیش کی گئے بہتر ہزار اٹھین نو میگا ہرٹس اسپیکٹرم میں سے ایک کابن ہزار دو سو چھتیس میگا ہرٹس اسپیکٹرم نیلام کیے گئے اس کی وجہ سے حکومت کو جملہ ایک لاکھ پچاس ہزار ایک سو تریتر کروڑ روپے ملے ہیں اس میں ایڈانی ڈیٹانیٹ ورکس نے دو سو بارہ کروڑ روپے بھارتی ایٹل نے تریالیس ہزار اٹھالیس کروڑ روپے ریلائنس جیو نے اٹھرہ سٹی ہزار اٹھتر کروڑ روپے اور وڈا فون آئیڈیا نے اٹھرہ ہزار سہ سو نین نینو کروڑ روپے میں اسپیکٹرم خریدا ایڈل نے کل اس نیلامی کے تحت خریدے گئے اسپیکٹرم کے لیے آٹھ ہزار تین سو بارہ کروڑ روپے کی پیش گیا دائی کی ہے اسپیکٹرم نیلامی میں حصہ لینے کے کچھ دنوں بعد ایڈل نے بھی پانچ فائی جی قدمات پیش کرنے کے لیے کئی آلات بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری میں کام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے وزیر آزم مدی نے وزیر فیناس نیرمالا سیتارا من کو سالگیرہ کی مبارک بات دی سیتارا من جی کو سالگیرہ بمارک ہو نیرمالا جی معیشت کو تبدیل کرنے اور کاروبار کرنے میں آسانی کو آگے بڑھانے میں سب سے آگے ہیں میں ان کی لمبی اور صحت من زندگی کی پرارتھرا کرتا ہوں کونگرس کے سابق صورت راہل گاندی نے الزام لگایا کہ بھارتیا جنت پارٹی کی حکومت قواتین مقالفے اور ظالموں اور اسمت دری کے ملزمان کا دفاع کرتی ہے انہوں نے کہا کہ جہاں بی جی پی کی اتر پردیش حکومت اسمت دری کے ملزمان کو تحفظ فرام کرتی ہے وہیں گجرات کی بی جی پی حکومت اسمت دری اور خطل کے ملزمان کو یوم آزادی پر معافی دے کر رہا کر دی ہے انہوں نے اسے شرمناک سیاست کے ساتھ ساتھ چھوٹی ذہنیت کی سیاست بھی قرار دیا پی ڈی پی صدر صاحب خزرالہ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر چیف الیکٹرل آفیسر کی طرف سے پچیس لاکھ غیر مقامی اٹروں کو وہ ڈالنے کا حق دینا یہاں کی انتقابی جمہوریت کی تابوت میں آخری کیل ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اس سلسلے میں جمہو کشمیر کے سب سے سینئر سیاسی لیڈر دکٹر فاروق عبداللہ سے بات کر کے کل جماعتی اجلاف طرف قدی کی درقاس کی ہے تاکہ مستقبل کے لیے لا عمل تیار کیا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی جو کچھ کر رہی ہے وہ ملک کے مفادات کی بجائے اپنی سیاسی مفادات کے حصول کے لیے کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی دوہزار چوبیس کے انتقابات کے بعد ملک کی آئین کو بھی ہٹائے گی اور ترنگے کے بجائے بھگوہ جھنٹا لہرائے گی صاحب خزرالہ نے ان باتوں کے ساتھ جمعیرات کو یہاں اپنی گپکار رہائش گاہ پر منقضہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرنے کی دوران کیا انہوں نے کہا کہ چیف الیکٹرال آفیسر نے جو فرمان جاری کیا اور پچیس لاکھ غیر مقامی اٹروں کے دراج کا اعلان کیا وہ یہاں کی انتقابی جمہوریت کی تابوت میں آخری کیل ہے اور میں یہاں کیا ہے کہ یہاں کے لئے کافی رہے ہیں اور میں یہاں کیا ہے کہ یہاں کیا ہے کہ یہاں کیا ہے پہلے جو انہوں نے رگنگ کرنی تھی وہ تو آدھی رگنگ کرنی جس وقت ڈیلیمیٹیشن کمیشن یہاں بنایا اور اس میں جتنی جریمینڈرنگ ہونی تھی وہ سب کر لیا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس کی ہیڈ کرتی تھی اس پینل کو اس کو اب بڑی اچھی طرح سے رہیبلیٹیٹ کیا گیا ہے تو میرا یہ کہنے کا مقصد میں لوگوں کے اپنے ملک کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جمہوری نظام کو یہاں مسک کیا جا رہا ہے دیمکریسی کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے یا ملک کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو جمہور کشمیر ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ میں لائیا تھا یہ سوچ کے کہ ہم جمہوری ملک کا حصہ بنیں گے راجہ مہاراجہوں کی تانہ شاہی ختم کر کے ہم ایک آزاد ہندوستان ایک ڈیمکریٹک سیکلور ہندوستان کا حصہ بنیں گے مگر اس کے بعد جبکہ پورے ملک میں ڈیمکریسی ہوئی ہمارے یہاں ایسے کچھ واقعات ہو گئے انڈیمکریٹک طریقے سے جیسے شیخ صاحب کو ڈسمس کیا گیا اس کے بعد کئی ایسی چیزیں کی گئی کہ لوگوں کا الیکشن سے یہاں بلکل بروسہ اٹھ گیا کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہو گئے اس میں مجارٹی اف دی الیکشنز میں جو ایک ون سائیڈیڈ ہوتا تھا جس کے لوگوں کا بروسہ نہیں تھا اور ایٹی سیون وز دی کلمنیشن اف آل دی الیکشنز جس کی وجہ سے یہاں کی لوگوں نے جو بہت ہی امج پسد لوگ ہیں ہم انہیں بندوک اٹھانے پہ مجبور ہو گئے اور آج تک ہم اس کا کھیمیازہ بگت رہے ہیں اور شیخ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے درمیان یوکرین نے فرنٹ لائن پر جوہری پلانٹ کے خریب ہنگامی مشقے کی یوکرین کے حکام نے چاشمبے کو روس کے ذرے خبزہ زپروائیزن یوکلئر پاور پلانٹ پر بار بار گلہ باری کے بعد پلانٹ کے خریب تباہی سے نمٹنے کی مشقے کی یہ مشقے یوروپ میں اپنی نویت کی سب سے بڑی مشقے ہیں یوکرینی حکام نے پاور پلانٹ کے خریب امرجنسی ڈرل کا مقصد تابکاری کی صورت میں ہنگامی حالات سے نمٹنا کرا دیا ہے واضح ہے کہ دونوں فریقے ایک دوسرے پر حالی دنوں میں جوہری تنصیب کے آس پاس ہونے والے حملوں میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے رہے ہیں اور اسے جوہری دہشتگردی کر رہے ہیں دوسری طرف اخواہ متعدہ کے سیکرٹی جنرل کا کہنا ہے کہ زیپوریجیا پاور پلانٹ کے اردگید غیر فوجی زون قائم کیا جائے اس سلسلے میں وہ جمعیرات کو یوکرین کے صدر بلادمیر زلینسکی اور ترک صدر تیبردوغان سے بھی باتچیت کے لیے ملاقات کریں گے ادھر روس کی یوکرین کے شہر قارکائف کے ایک رہائشی زلہ پر گولاباری کے نتیجے میں سات افراد دھلاک اور سولہ زخمی ہو گئے ہیں گولاباری سے رہائشی عمارت ملوے کا ٹھیر بن گئی یوکرینی صدر بلادمیر زلینسکی نے بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بغیر کسی جواز کے عام شہریوں پر ایک مکروہ اور مضموم حملہ ہے جو روسی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے آخر وصول خیان ایک بار پھر سرخیوں کے پیش کردہ ہیں مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد ریاست کے غریب عوام کی فلا بہبود ہی حکومت کا اولین مقصد داسترہ پینشن کارٹس تخصیم پروگرام سے ریاستی وزیر سریواز یادو کا خطاب ملقیز بانوں کے مجرمین کی رہائی گجرات حکومت نے وحشیانہ سوچ دیا فروغ سپریم کورٹ مداخلت کرے ٹی آر اس کی رکن خانون ساز کاؤنسل کے قویتہ کا بیان ملک میں جلری فائی جی خدمات کا ہوگا غاز حکومت نے ٹیلی کاؤن کمپنیوں کو فائی جی سپیکٹرم لائٹمنٹ لیٹر کیے جاری بی جی پی حکومت اسمدری کے ملزبین کو بچانے کی کر رہی ہے کوشش کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی کا بی جی پی حکومت پر الزام اور یوکرین کی فرنٹ لائن جوہری پلانٹ پر ہندامی مشقے ہیں روسی گولہ باری میں سات افراد حلاق دلنگا ایکسس میں فلال اتنا ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت تاتہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی تاتہ تاتہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے